بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا تھا یہ قرآن مجید اصری علوم کے حوالے سے جس انداد میں رہنمائی کرتا ہے اس کا کسی اور کتاب میں اس کا لیبل تو بڑی دور کی بات ہے اس کا یعنی ایک فریکشن بھی کسی دوسری کتاب کے اندر نظر نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں جہاں پر مختلف ڈسپلنس کو بیان کیا ان ڈسپلنس میں سے ایک ڈسپلن اقائد اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کی معرفت اور اس کی ذات کے حوالے سے جو مختلف دینی یا الہامی کتابوں میں کنسپس بیان کی آتے ہیں یا مختلف لوگ جو اس کی ذات کے بارے میں کنسپس رکھتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل وعد انداز میں جو باتیں سچ تھیں ان کو انڈوس کر دیا اور جو باتیں غلط تھیں ان کی نفی کر دی تھیالوجی جو اس وقت دنیا کی بہت سی نیوشیوں کے اندر ایک زندہ ڈسپلن کا نام ہے اُڈسپلن کے اندر اللہ تبارک جسے وہ گوڈ کہتے ہیں اس کی نیچر کے بارے میں مختلف چیزوں کے پر غور و فکر کیا جاتا ہے اور ہم جس وقت کلام حمید پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج کے اہد تک جتنے بھی کنسپٹ معبود کے حوالے سے پائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں ان تمام کنسپٹس کو ایویلیویٹ کیا اور پھر اپنی ذات کا جو ہے تعرف بڑے وعد انداز کے بیان کر دیا اجرام سماویہ کے حوالے سے کائنات کے اندر ایک طب کا ہمیشہ ایسا رہا ہے جو اجرام سماویہ کی پوجہ کرتا رہا ہے سورج چاند ستاروں کو اپنا معبود سمجھتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر سورج چاند ستارے کی پوجہ کی نفی کی اور ان کے معبود ہونے کا انکار کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو بلکہ اس معبود کو سجدہ کرو اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے اگر تم اسی کی پوجہ کرنے والے ہو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کمانڈ کو لوگوں کے سامنے رکھا وہاں پر اجرام سماویہ کی حقیقت کو بھی بیان فرما دیا سیدنا عبراہیم علیہ السلام بھی قوم کے لوگ بھی اجرام سماویہ کی پوجہ کیا کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کے اس غلط کنسپٹ کے تار و پوت کو بکھیر کر رکھ دیا آپ نے ستارے کی حقیقت کو بیان کیا جب ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا لا حب اللہ فلین جو ڈوب جائے اس سے مجھے محبت نہیں ہو سکتی اس کے بعد آپ نے کہکشاؤں کو روشن کرنے والے اور جس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے بڑی بڑی شائری کی گئی یعنی چاند کی حقیقت کو بھی منکشف فرما دیا اور اس بات کا ذکر کر دیا کہ جس طرح تارہ ڈوب گیا ہے اچھی طرح چاند بھی ڈوب گیا اور آپ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا اے میرے پروردگار میری سیدھے راستے کو پر اہنمائی فرما دیجئے اس کے بعد آپ نے سورج کی حقیقت پر گور کیا جس طرح ستارے کی جگمگاہٹ نے بہت سے لوگوں کی آنکھوں کو ہیرہ کر دیا جس طرح چاند کے حسن نے بہت سے لوگوں کو ڈی ٹریک کر دیا اسی طرح آپ نے سورج کی قفیت پر گور کیا اس کو چڑھتے ہوئے دیکھا اس کو ابرتے ہوئے دیکھا اس کو نصف النہار کے طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اس کی شواؤں سے پوری کائنات کو منور ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد اس کا بھی وہی فیٹ ہوا جو ستارے کا فیٹ تھا جو چاند کا فیٹ تھا وہ بھی اسی طرح ڈوب گیا جس طرح ستارہ صبحوں کے دامن میں ڈوبا جس طرح چاند بھی صبحوں کے وقت غروب ہو گیا اسی طرح سورج بھی رات کے دھندلکوں کی نظر ہو گیا اور ایسے عالم کے اندر حضرت عبراہیم نے سمر کا اعلان فرما دیا انی وجہتو وجہیل اللہ دی فاطرہ السماواتی والارز کہ میں اپنے چہرے کا روخ سورج کی طرف نہیں کرتا چاند کی طرف نہیں کرتا ستارے کی طرف نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے چہرے کا روخ پروردگار عالم کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو بنا دیا اجرام سماویہ کی حقیقت کو جس طرح کلام حمید نے اس کے تاروں پوت کو بکھیر کر رکھ دیا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں یتنی میس کنسیپشنز تھی ان کو بھی ریموو فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمر کا اعلان فرما دیا ہم نے آسمان دنیا کو کندیلوں سے مدین کیا اور دیکھنے والی آنکھوں کے لیے ان کو خوبصورت بنا دیا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خوبصورت بادرشاد فرماتے ہیں لیکن بعض شیعاتین اور بعض سرکجن ناج جو ہیں وہ آسمان سے جب چوری کی حبروں کو زمین تک منتقل کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اپنے شہاب ساکب کو برسا دیتے ہیں ان کو جلا کے راک کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے دریئے شیعاتین کے رجم کا بھی یہ ایک سسٹم جو ہے اس کو جاری اور ساری کیا ہوا ہے اسی طرح ہشکیوں اور تریوں کے اندر جب انسان مندل سے بھٹک جاتا ہے اس کو ایسے عالم کے اندر ستاروں کو دیکھ کر کہیں کتب شمالی کو دیکھ کر کہیں کتب جنوبی کو دیکھ کر اپنی سمت کا تعیون کرنے کے اندر اس کو آسانی ہو جاتی ہے ستاروں کا اس کے علاوہ کوئی مقصد موجود نہیں جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں ستارے ہماری زندگی کے پر اثر انداد ہوتے ہیں ستاروں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں شاید ستارے ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے مبارک کو مددن رکھنا چاہیے آقا علیہ السلام نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی آپ اس بات کو وعدے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سمر کا اعلان فرما دیا اس بارش نے کئیوں کو کافر بنا دیا کئیوں کو مومن بنا دیا صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک بارش نے کئی لوگوں کافر و کئیوں کو مومن بنا دیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں ہاں جن لوگوں نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں وہوہ کافر بی و مومن بلکواقب اس نے میرا انکار کیا اور وہ ستاروں کے پر ایمان لے کے آیا اور جس نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ بارش تو اللہ تبارک و تعالی کے عمر کے ساتھ ہوئی اس کے حکم کے ساتھ ہوئی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہوہ مومن بی و کافر بلکواقب وہ میری ذات کے پر ایمان لے کے آیا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا ذرا غور کیجئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں عرش کر اب کے رشادات کیا ہیں جو ستارے کو ایک بارس کے ساتھ منصوب کرے وہ تو راہِ ہدایت سے بھٹک گیا اور جو ستاروں کی روشنی کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی کے ذائچے مرتب کرے جو ستاروں کی روشنی کے اندر اپنے نفع نقصان کو جھانچنے کی کوشش کرے جو ستاروں کے ساتھ اپنی شادی بیعہ کو جوڑے جو ستاروں کے ساتھ اپنے ماہ و سال کو جوڑے جو ستاروں کے ساتھ اپنے روض و شب کو جوڑے کیا وہ سیدھے راستے کے پر ہو سکتا ہے پہلا وہ کنسپٹ جو باطل تھا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے حوالے سے اور یا کسی کے معبود ہونے کے حوالے سے وہ اجرام سماویہ کا تصور تھا اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں اجرام سماویہ کی حقیقت کو بالکل وعدے فرما دیا اسی طرح دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بطوں کی پوجا کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے بطوں کی حقیقت کو بھی اس بات سے اس کلام حمید کے اندر بلکل وعدے فرما دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو بطوں کو پوچھتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کی عدم موجودگی کے اندر بط قدے میں داہل ہوئے آپ نے سارے بطوں کو توڑ دیا اتمام حجت کے لیے فقط ایک بط کو چھوڑ دیا یہ سوکر بستی کے لوگ پلٹے اپنے بط قدے میں داہل ہوئے کہا اس نے ہمارے بطوں کو توڑا ہے من فال حادہ بی آلیہتینا انہو لمن الظالمین جس نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے کہا سمینا فتن یسکرہم یکالو لہو عبراہیم ایک ہی نوجوان ہے جس کا نام عبراہیم ہے وہی ان کے بارے کے اندر اس طرح کی باتیں اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہا انتا فلتا حادہ بی آلیہتینا یا عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کے آپ نے ہمارے مبودوں کو توڑا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے الزامی جواب کو دے دیا بلکہ اس بڑین توڑا ہوگا ان سے پوچھ لو اگر ان کے اندر قوت گویائی موجود ہے آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے اس بات کو بھانپ گئے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے آپس کے اندر چیمگوئیاں کرنے کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے واپس پلٹے کہا لقد علمتا ما ہا اولائی انتکون عبراہیم علیہ السلام آپ کو اچھی طرح پتا ہے ان کے اندر قوت گویائی والی کوئی بات موجود نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایسے عالم کے پر توہید کے تیشے کو اٹھا لیا تمہاری اکلوں کے پر افسوس ہے تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو کیا تم پھر بھی گوھر و فکر نہیں کرتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے معبودان باطل کے حوالے سے بت پرستی کی حقیقت کو بالکل وعدے فرما دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام ہی کی طرح اپنی بستی کے جو لوگ اپنے علاقے کے لوگ قبیلہ قریش کے لوگ جو کہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ان کی حقیقت کو وعدے فرما دیا کہ یہ بت جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ ہمارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے ہمارے ردق کے مالک نہیں ہو سکتے ہماری زندگیوں میں آنے والی ہشیوں کے مالک نہیں ہو سکتے ہماری زندگیوں میں آنے والے رنج اور مشکلات کے مالک نہیں ہو سکتے بلکہ ان تمام چیدوں کا احتیار اگر کسی کی ذات کے پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر آتی پرس جو تھے وہ عقیدہ سنویت کے پر یقین رکھا کرتے تھے ان کا یہ گمان تھا کہ ماد اللہ کائنات کو چلانے والے دو خدا ہیں ایک خداوند احرمن ہے ایک خداوند یزدہ ہے خداوند یزدہ کو وہ نیکی کا خدا سمجھتے تھے اور خداوند احرمن کو وہ بدی کا خدا سمجھتے تھے ان کا یہ گمان تھا کہ زمین کے پر اور کائنات کے اندر جتنی بھی نورانیت ہے جتنی بھی ہدایت ہے وہ جزدہ کی وجہ سے ہے وہ جتنی بھی حرابیاں ہیں وہ احرمن کی وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا لو کانا فیہما آلحتن اللہ لا فسدتا اگر کائنات کی وسطوں کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتا تو کائنات کے اندر فساد ہی فساد ہوتا جس طرح ایک ممبر کے اوپر ایک حتیب کے ہوتے ہوئے دوسرا حتیب نہیں ہو سکتا جس طرح ایک گھر کے اندر ایک باپ کے ہوتے ہوئے دوسرا باپ نہیں ہو سکتا جس طرح ایک ملک میں ایک حاکم کے ہوتے ہوئے دوسرا حاکم نہیں ہو سکتا تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ نظام کائنات کو چلانے والی دو طاقتیں ہوں ان دو طاقتوں کے اگر ارادوں کے اندر تغیر آ جائے تو کائنات میں ان دونوں کے ٹکراؤں کی وجہ سے فساد ہی فساد ہوگا لیکن کائنات کے اندر نظر آنے والا یہ اتدال کائنات کے اندر یہ نظر آنے والا توازن درحقیقت اس حقیقت کائنادار ہے کہ کائنات کو چلانے والی طاقتیں دو نہیں بلکہ اللہ وحدہو لا شریک اللہو ہی کائنات کو چلا رہے ہیں اسی کے حکم سے صبح آ رہی ہے اسی کے حکم سے راتیں جا رہی ہیں اسی کے حکم سے چاند تلو ہو رہا ہے اسی کے حکم سے سورج گروب ہو رہا ہے اسی کے حکم سے کہکشائیں مشکرا رہی ہیں اسی کے حکم سے ستارے جگمگا رہے ہیں اسی کے حکم سے سمندروں کے اندر روانی ہے اسی کے حکم سے دریاؤں کے اندر تغیانی ہے اسی کے حکم سے ہواوں کے اندر روانی ہے کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے کائنات میں جتنا بھی اتدال ہے کائنات میں جتنی بھی سٹیبلیٹی ہے کائنات میں جتنی بھی ایکویلیبریم موجود ہے ترحقیقت وہ اس بات کائنادار ہے کہ کائنات کو چلانے والی دو طاقت نہیں بلکہ کائنات کو چلانے والی ایک ہی طاقت ہے اسی طرح یہود کا حضرت ادھر علیہ السلام کی بابد یہ گمان تھا اور نصرانیوں کا حضرت مسیح علیہ السلام کی بابد یہ گمان تھا کہ معاذ اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہی کی ذات کے ٹکرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبود کے حوالے سے اس حقیقت کو بھی وعدے فرما دیا علوہیت کے اس تصور باطل کا بھی رد فرما دیا اور اس بات کا ذکر فرما دیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی پادری آئے جن کا یہ استفسار تھا جن کا یہ سوال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں تو ان کا باپ کون ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے پر ان کے سامنے اس آیت کریمہ کو رکھ دیا اِنَّا مَسَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سیدنا آدم کی مانند ہے جو پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بیان فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کائنات میں کچھ بھی کرنا ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کائنات کے اندر کوئی چیز بھی نمکن نہیں ہے وہ فعال اللی ما یورید ہے وہ علا کل شئین قدیر ہے وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے ہی وقوب ادیر ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر بھی سورہ مریم کے اندر فرما دیا کہ سیدہ مریم کے پاس جناب جبریل امین آئے اور ان کو اس بات کی ہوشبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمانے والے ہیں سیدہ مریم نے ایسے عالم میں فرمایا میں آپ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر آپ متقی ہیں تو ایسے عالم میں حضرت جبریل امین نے جواب دیا میں آپ کے رب کا رسول ہوں اور آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لئے آیا ہوں ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدہ مریم حاملہ ہوئیں جب بچے کی بلادت کا وقت آیا سیدہ مریم بڑی پرشان تھی اور ذہن کے اندر ایسے حیالات آ رہے تھے کہ میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی اور عام طور کے پر جس طرح طبیعی اعتبار سے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن میرے یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسا بچہ پیدا رہا ہے جس کا باپ ہی موجود نہیں ہے سیدہ مریم اپنی جھولی میں اٹھائے ہوئے سیدنا عیسیٰ کو بستی والوں کے پاس پہنچیں بستی والوں نے جب آپ کی جھولی مبارک کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بستی والوں نے ایسے عالم میں یہ بات کہی یا اختہ حارون ما کان آبو کی مرا سویم و ما کانت امو کی بغیہ اے حارون کی بہن اے امران کی بیٹی نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا نہ آپ کی ماں نے خیانت کی تھی ایسے عالم میں سیدہ مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرما دیا فا اشارت علی کالو کیفن اکلی ممن کانا فی المہدی سبیہ بستی کے لوگ سوچنے لگے اور بستی کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس کے ساتھ کیسے کلام کریں جو ماں کی جھولی کے اندر موجود ہے جو بلکل شیرہار بچہ ہے ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی حصر فراز فرما دیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب دی ہے اور مجھے منصب نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے جس وقت بستی والوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں سے الفاظ سنیں ان کے لبوں کے پر چپکی مہر لگ جاتی ہے یہ آپ کی ولادت عباس آدت ہے جو خاص عرص کے رب کے حکم کے پر ہوئی آپ غیر طبیعی انداز میں اس انداز میں پیدا نہیں ہوئے جس طرح عام لوگ پیدا ہوتے ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے غیر طبیعی انداز میں موجزے کے دریئے پیدا فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آیت من آیت اللہ بنا دیا کالیمت اللہ بنا دیا روح اللہ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کائنات کے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے منکشف فرما دی کہ عرص کے رب کے وہ رسول ہیں عرص کے رب کے بندے ہیں کالیمت اللہ ہیں روح اللہ ہیں عبد اللہ ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ٹکرا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید کے محتلی مقامات کے پر اس حقیقت کو یوں بیان فرما دیا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسول و امہو صدیقہ کانا یا کلان التام کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مسیح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے رسول تھے رسول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والے تھے اور ان کی ماہ سچی عورت تھی کانا یا کلان التام دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں انہیں بھوک لگتی تھی جو پروردگار ہوتا ہے اس کو بھوک نہیں لگتی اور جو بھوک لگنے والا ہوتا ہے جس کو بھوک لگ جائے وہ پروردگار نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کیسے دیکھئے میں آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کو کلام حمید میں اپنی وحدانیت کا ذکر فرما دیا اپنی علوہیت کا ذکر فرما دیا اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ کائنات کو چلانے والا کائنات کے نظام کے اندر پوری کی پوری موت و حیات کے نظام کو جاری و ساری رکھنے والا کائنات میں ہر بچے کو پیدا کرنے والا کائنات کے اندر ہرکی موت کے وقت کو اور اس کے رضق کے وقت کو متین فرمانے والا کائنات میں فقط ایک ہی ذات ہے اور وہ مالک کائنات کی ذات ہے اللہ تبارک وطلہ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُذَيْرٌ عِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ عُبْنُ اللَّهِ اور یہودیوں نے کہا عُذیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ باتیں ہیں جو ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں اور ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تبارک وطلہ ان کی مضمت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی باتوں کے اندر جھوٹ کی امیدش ہے ان کی باتیں مبنی بر جھوٹ ہیں ان کی باتوں کا حقیقت کے ساتھ دور پار کبھی کوئی واسطہ نہیں اللہ تبارک وطلہ نے اپنی وحدانیت کا دیکھر اس انداز میں فرما دیا کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے اللہ سمد اور اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ نیاد من نہیں ہے بلکہ وہ پوری کائناس سے بنیاد ہے وہ نین سے بنیاد ہے وہ اونگ سے بنیاد ہے وہ اولاد سے بنیاد ہے وہ شاج ساجی اور شراکت داری سے بنیاد ہے اور اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ کسی کے گھر جنا گیا ولم یکل لہو کفو ونہد اور نہ ہی کوئی اس کے ہمسر ہو سکتا ہے گوہ ہے اللہ تبارک وطلہ نے اپنی وحدانیت کے حوالے سے پائے جانے والے کو رفعہ فرما دیا کائنات کے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو منکشف فرما دیا یہ کائنات کے لوگوں کو نہ سورج کو معبود سمجھنا چاہیے نہ ستاروں کو معبود سمجھنا چاہیے نہ چاند کو معبود سمجھنا چاہیے نہ دو خداوں کے غلط تصور کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے نہ ہی اس مغالطے کا شکار ہو جانا چاہیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے ہمسر ہیں یا سیدہ مریم جو ہیں وہ اللہ تبارک وطالہ کی زوجہ ہیں یا جبریل امین یا روح القدس یا اللہ تبارک وطالہ کی ذات کے ہمسر ہیں اسی طرح اللہ تبارک وطالہ نے جو ایتھیس کا اپنا عقیدہ ہے کہ ہم جو ہیں خود ہی پیدا ہو گئے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک وطالہ نے اس کی بھی نفی فرما دی اور اس بات کا دے کر فرما دیا ام خولِق من غائرِ شئین ام هم الخالην یا تو یہ بات کہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے جب انہوں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا تو ان کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے حضراتِ گرامی قدر بہت سے لوگ سائنس کی تھیوریوں کو پڑھنے کے بعد فدکس کا علم سے بہرابار ہونے کے بعد طبیعیات کے پر گورو فکر کرنے کے بعد اشیاء کے حسن اور ان کی کیفیت کے اندر مسہور ہو جانے کے بعد اس بات کے بارے میں مغالطے کا شکار ہوگے کہ مہاد اللہ اللہ تبارک و تعالی کے بغیر ہی پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ اس بارے کے اندر اس تصور کا شکار ہوگے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہماری خالق و مالک کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ مخلوقات کے اندر بھی بہت سے ایسی چیزیں موجود ہیں جو انسان جو ہے ان کو محسوس تو کر سکتا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتی خوشبو کی کیفیت حریک کے سامنے ہے خوشبو کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن خوشبو دکھائی نہیں دیتی ہوا جو ہے اس کی عام دور پر اس کے نتائج کو دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن ہوا جو ہے انسان کو نظر نہیں آتی الفا گیمہ ریز جو ہیں انسان جو ہے ان کو بھام سکتا ہے لیکن جو ہے ایکس ریز جو ہے انسان اس کو جانچ سکتا ہے اس کے نتیجے کو دیکھ سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے نتیجے کو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان اپنی آنگسن کو دیکھ نہیں سکتا کائنات کا چپا چپا کائنات کا ذرہ ذرہ جس ڈیسپلن کے ساتھ چل رہا ہے وہ اس بات کائنادار ہے کائنات کو بنانے والی ذات کوئی اندھا مادہ نہیں ہے کائنات کسی دھماکے کے ندیے پیادہ نہیں وہ کون ہے جس کو یہ پتہ تھا کہ انڈے سے نکلنے والے پرندے نے فضائے بسیط میں اڑنا ہے یا انڈے سے نکلنے والے جانور نے سمندر کی تہل کے اندر جانا ہے اس بات کا علم اند مادے کو نہیں ہو سکتا چنانچہ محلوق کو بنانے والا انسانوں کو بنانے والا ہیوانات کو بنانے والا سمندروں کا روان فرمانے والا ایک ہی ذات ہے وہ اللہ کم الحاکمین کی ذات ہے تھیولوجی کے حوالے سے انسانی ذہن کے اندر جتنی بھی گرہیں موجود تھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کی تمام گرہوں کو کلام حمید میں کھول کر رکھ دیا اس بات کو وعدے فرما دیا کہ ہمارا الہ کائنات کا الہ ساری کائنات کو چلانے والا نظام حسدی کو بنانے والا ایک ہی الہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے تھیولوجی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے حوالے سے الہ واحد کے کامل تصور کے حوالے سے جو تصور قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا یقین کیجئے کائنات کے اندر وہ تصور کسی اور مقام کے اپن نظر نہیں آسکتا اگر جہاں اسی تصور کو بائبل نے پیش کیا اگر جہاں اسی تصور کو تورات نے پیش کیا اسی تصور کو زبور نے پیش کیا لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ ان کے متون بدل گئے ان کے مفاہیم بدل گئے لیکن توحید باری تعالی کے حوالے سے اللہ کی یقتائی کے حوالے سے اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے اللہ کی حدیت کے حوالے سے جو تصور قرآن مجید کا ہے وہ اٹل ہے وہ کامل ہے وہ مکمل ہے وہ تناکت سے پاک ہے وہ تزاز سے پاک ہے وہ ہر قسم کی عمیدر سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تھیالوجی کے حوالے سے اپنی وحدانیت کے حوالے سے اس کنسپٹ کو احتیار کرنے کی توفیق دے جو کلام حمید میں بیان کیا گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم